اسلامی ہم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹوڈے نیوز اور میں ہوں سادیا مقصود اس فرق میں پنجاب اسیمبلی میں موجود ہوں میرے ساتھ موجود ہیں ایم پی اے چوتی شافعہ حسین صاحب آج کے بجٹ کے حوالے سے ہم ان سے جانیں گے سر یہ بتائی گا کہ آج بجٹ پیش کیا گیا ہے اوپوزیشن نے کافی اس پہ اتراز بھی کیا تو آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے آج جو ہے اسیمبلی میں جو ہے یہ گورنمنٹ فارم ہوئی پنجاب میں یہ پہلا بجٹ تھا ون منت کا اور یہ بجٹ کا پاس ہونا بڑا ضروری تھا اس بجٹ میں جو ہے گورنمنٹ سرمنٹ کی سیلریز جیڈیز کی سیلریز باقی سارے دپارٹمنٹ کی سیلریز کا ایماملہ تھا اس وجہ سے یہ جو بجٹ آج پاس ہوئے اس کا پاس ہونا جو ہے ہو ضروری تھا تاکہ چیزیں جو ہے معاملات آگے چلیں سر یہ بتائی گا کہ بجٹ کی اپروول سے جو ہے کیا آگے آپ کو لگتا ہے کہ ہم مزید ترقی آئے گی تو بھی بان منت کا بجٹ تھا اس کے علاوہ جو ہے جو ہے جو ہاں بات کر رہی ہیں ترقی کی میرے خیال میں کہ آپ ساروں کو جو ہے مل کے از ای ٹیم جو ہے وہ دن رات جو ہے منت کرنی پڑے گی تاکہ جو صوبہ پنجاب ہے تاکہ وہ میں سمجھتا ہوں کہ انٹرنیشنل لیول کے اوپر ایک انٹرنیشنل لیول کا ایک صوبہ جو ہے وہ بن کے سمجھے سر اپوزیشن نے جو اتراز کی اس فالے سے آپ کیا کہیں گے اپوزیشن نے جو ہے اتراز اپوزیشن کو تو سب زیادہ ٹائم ملے آج بات کرنے کا اور جو اپوزیشن منڈیٹ کی بات کر رہی ہے منڈیٹ تو مل گیا ہوئے ان کو کپک میں بھی اور بھی کافی ڈسٹرکس میں ان کو مینڈٹ مل گیا ہوئے تو پہلے بھی ان کو نو سال کپک میں گورنمنٹ ملی ہے پی ٹی آئی کو نو سال تو انہیں کچھ نہیں کیا تب دوبارہ ان کو مینڈٹ ملا ہے پی ٹی آئی کو کپک کا تو وہاں پر اب یہ ان کو چاہیے کہ وہاں پر ریزلٹ دیں ناظرین اس وقت ہمارے سارے جو ہے وہ چوتھی شافہ حسین موجود تھے جن کا کہنا ہے کہ یہ بجٹ اپروف ہونا بہت لازمی تھا کیونکہ یا بھی ایک مہینے کا بجٹ جو ہے وہ دیا گیا اس سے بہت سارے شعبے میں جو رکے ہوئے کام ہیں وہ دوبارہ سے شروع ہو جائیں گے ہیلتھ ایڈوکیشن ہاسپٹلز بہت سارے ایسے منصوبے ہیں جن کو بھی انجام نینا ہے لیکن ایک مہینے کا بجٹ جو ہے بھی وہ پروف کیا گیا ہے مزید ان کا اپوزیشن کے حوالے سے یہ کہنا تھا کہ اپوزیشن کی جانب سے جو رد عمل آیا ہے وہ بلکل بھی ٹھیک نہیں ہے اپوزیشن کا اثر عمل نہیں دینا چاہیے تھا اب تک کے لیے اتنا ہی مزید اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے پاکستان ڈڈے نیوز